موسیقی کی مختلف کمپنیوں اور فرموں کا لیگر ایڈوائیزر ہی نہیں ان کے بچپن کا دوست دی ہوں انکیر یہ سب میں بچپن ہی سے جانتی ہوں انکیر یہ سب میں بچپن ہی سے جانتی ہوں انکیر یہی بات ہے بیٹی جب میں تمہیں انکیر نہیں رکھنا چاہتا تمہارے دیڑی کے مرنے کے بعد جب تک تمہاری پکی جان تمہاری گارڈین رہی اس وقت تک سارا کاروبار ایمانداری سے چل رہا تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد جب سے تمہارے پکا کے ہاتھ میں اس سارے کاروبار کی باگدور آئی ہے میں نے محسوس کیا کہ وہ غلط آدمی ہے تمہارے کینیڈا جانے کے بعد انہوں نے اپنی ایک تیرینہ محبوبہ کو جو تمہارے جوس فیکٹری کے سابق جنرل مینجر کی بیوہ ہے سہارا دینے کے بہانے گھر ڈال رکھا ہے اور اس کے جوان عباش پیٹے کو تمہارے پھلوں کے باغات اور فارموں کا جنرل مینجر بنا دیا بیٹی وہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کر کے تمہاری ساری جیدات ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں تینکیو امکل آپ نے مجھے بلائے کا تمام حالات سے آگا کر دیا بیٹی تم نے بزنس ایڈمیسیشن کا اندہان تو پاس کر دیا کیوں تو بری امکل میں فارم یہ بزنس سمال دیتی ہوں یہی مشکل ہے کہ تمہیں مخصوص اخراجات کے علاوہ ابھی کچھ نہیں مل سکتا کیوں؟ اس لئے کہ تمہاری ڈیڈی کی وسیحت کی مطابق جب تک تم شادی کر کے کم از کم ایک سال تک خوشگوار زندگی نہ گزارو پر اور تمہارا شوہر اور تم حلف نامہ داخل نہ کرو کہ تم ایک دوسرے سے خوش ہو جہدات کا انتظام تمہارے ہاتھ میں نہیں آسکتا اوہ نوو دیڈی نے ایسے ویسے کیوں کیا امکل؟ شاید اس لئے کہ تمہارے ڈیڈی ایک غریب آدمی تھے تمہاری ممی کے ساتھ ان کی کبھی نہیں بنی وہ تو مجھے معلوم ہے میں نے چودہ برس کے عمر تک ڈیڈی اور ممی کے چکری اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لیکن امکل میں اتنی جلدی شادی کی چکر میں پڑنا نہیں چاہتی اس کے لئے مجھے کچھ وقت چاہیے وقت بلکل نہیں ہے بیٹی اگر تم نے تین ماہ کے اندر اندر شادی نہ کی تو تمہاری ساری جائدات ٹرسٹ میں چلی جائے گی لکھو کیا لکھوں سار؟ لکھو کہ چل چلیئے دنیا دیا اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے سجیوں برسات ہوئے خبیوں چاننی رات ہوئے آپ نے تو لیٹر لکھوانے کے لئے بلوائے تھا سار تو کیا میں لیٹر بکس لکھا رہا ہوں؟ بیٹھو 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 کیا ساری دیکھو لڑکی ہم نے پرانی بوڑی لیڈی شیکٹری کو نکال کر تم جیسی جوان لیڈی شیکٹری کو اس لیے رکھا ہے کہ تم دل لگا کر کام کرو میں دل لگانا کام کر رہا ہوں سار تم دل لگا رہی ہو جی سار لیکن ہمیں کیوں محسوس ہو رہا ہے جہا تم دل نہیں لگا رہی ہو آپ جسنا کام دیتے ہیں وہ سو ختم کر کر جاتے ہیں سار کہاں جاتی ہوں؟ گھر سار اس عمر میں گھر جاتی ہو؟ سار کہاں جم سار؟ یہی کچھ سیر و تفری کے لیے تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے اپنے لے نہیں تو کسی کے لیے جب ابو زندہ سے تو ہم کے ساتھ جائے کرتی اچھا یہ بتاؤ ہم تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ آپ اچھے آدمی ہیں سار اچھے آدمی کو تو لڑکیاں چاہتی ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم ہم کو کتنا چاہتی ہو جس لہاں میں اپنے ابو کو چاہتی تھی سار جو جا کے اندر جا کے اندرکویں بے گھو خوندہ ہی خود خوندہ اچھے کو خواہ یہ کامیے تل نہیں لگاتی اور چند نئی لڑکوں كانت دل کو لیے پلاو جنے تل لگ آنے کتا کتا ، جنے تل لگا رہا ہوا اوکے یہ ہے خوش 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 بی بی رونا تم خوش بی بی تو بای کیسے آئی کیوں آئی کیوں آئی کیسے آئی کیسے آئی بیتی میتو نای ککھا سوچا چون آپ کو سرپارل تک خوش خوش غر خوش 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 موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بھائی صاحب معاف کر دے اسے آپ تب تب رہے یہاں پکڑا ہٹ پھرے سا دن کے پیسے چھلتا بنا ہٹ 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 سنو میری سہلی کی حسن کی وجہ سے تمہیں نوکری چلی گئی یہ لو میرے انکل کے دفتر کا کارٹ کل صبح ان سے مل لینا میں ان سے بات کر لوں گی تمہیں نوکری مل جائے گی بہت بہت شکریہ شکریہ ہائی 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 بہت اچھا لگتا ہے تو شاہر بنا کر رکھ لے امرجنسی تجھے ہے مجھے نہیں میں تو کہہ کہ تم اپنے انکل کے بیچے کو بھی دیکھ رہا شاید وہ ہی تمہیں اچھا لگ چاہ میں لانوں بھیجتی ہوں اپنے پھوپا پر اس کی محبوبہ پر اور اس کی بیٹے پر فکر پھوپی جہاں زندہ ہوتی ہیں تو ایسے پھوپا کو کچھا چپا جاتی میں نے کچھی گولیوں نہیں کھیلیں شیرین ڈالنگ میں نے تمہارے ساں نکا کو پھوپیا اس لئے رکھا ہوا ہے کہ رونہ کو پھوپی سے بہت پیار تھا اس کے جذبات کو ٹھے سکی تو وہ مجھ سے بھی نفت کرنے لگے گیا تو تجھ سے بھی وہ تو ٹھیک ہے جب سے رونہ یہاں آئی ہے تم کچھ پہلے جیسے ملے جلے کا مرہ نہیں رہا شیرین ڈالنگ تم سمجھ لوگ پھر وہی دن آگئے ہیں جب تم بیوہ تھی اور میرے انڈوا آہ کتنے حسین کتنے شیرین تھے وہ دن جب ہم دونوں چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے چوری چوری فلمیں دیکھا کرتے تھے دالنگ تمہیں برسات کی جمیرات کی وہ رات یاد ہے جب ہم دونوں ریان ڈاٹر دیکھ کر نیچے اُتر رہے تھے تو کینے کے چھلکی پہ تمہارا بام خسل گیا تھا اور میں نے لپک کے تمہیں تھام لیا تھا تو تم نے کہا تھا اوہ میں مر گئی تو تم نے کہا تھا جب سے رونہ آئیے ہیں یہاں پر سے آپ نے مکی ایک فلم بھی کھائی دالنگ مجھے نو ہائے میری پپلو ہائے میری پکانے ہائے اس وقت لف سٹوری دیکھنے کا سیکنس نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لف سٹوری دیکھتے دیکھتے ہماری اپنی لف سٹوری زیر سٹوری بن جائے چھری ڈالنگ اس وقت تم فر انیکسی میں کھ سب جاؤ رونہ کسی وقت بھی تک سکتی ہے رینہ کہ یہاں آنے سے تم نے مجھے انیکسی میں شفٹ کر دیا رونہ سے بات کر گی نا تم مجھے یہاں وہ نا ہاں اس وقت قلع پڑھنے کی عادت چھوڑو انہ نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی ہاں 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 آو بیٹی آو بیٹی تمہیں تو سہیلیوں سے بھی فروضت نہیں میں نے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی فرمائیے ان سے ملیئے یہ میسس شیرین تفیل ہے آپ مجھے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ آپ ہی کی تفیل اس گھر میں رہتی ہے بیٹی یہ ہمارے مرہوم مینجر کی بیون ہیں پھوپا جان اور کتنے بار بتائیں یہ میں ان کی دوسری شادی تو نہیں کرا سکتی یہ دوسری شادی کرنا بھی نہیں جاتی بیٹی کیونکہ انہیں اپنے مرہوم شوہر سے بہت بیار تھا اور ماشاءاللہ ان کا بیٹا بھی کبھی خونہار ہے یہ بھی سن چکے ہوں کئی بار بیٹی پھر بھی تم نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ان بیچاروں کو انیکسی میں کیوں رکھا ہوا ہے پھوپا جان آپ بزرگ ہیں جسے چاہے جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں اوہ خوشکار دیتے بیٹی مجھے تم سے یہی امید ہی بیٹی میں چاہتا ہوں کہ انہیں انیکسی سے یہاں بلایا جائے کیونکہ تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی اور بیسے بھی یہ تمہاری ماں کی طرح ہے ماں کی طرح؟ جی ہاں ماں کی طرح تو نہیں البتہ خوبی کی طرح ضرور ہے دیکھا بیٹی مسیری میں نہ کہتا تھا کہ ہماری بیٹی آپ سے بہت پیار کرے گی مسیری آپ ایسا کریں کہ اپنا سامان وہاں سے یہاں شمٹ کر لیں اور یہاں فٹ کر لیں میرا خیال ہے یہ انیکسی میں ٹھیک ہے اور آپ بھی اپنا سامان اتر سے نہیں جائیں بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا میں ان کے ساتھ ایک کٹھا کیسے رہ سکتا ہوں آپ شیر ہیں یہ بکری ہے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ میں ان کے لئے بلکل نہ مہرم ہوں تمہارے آنے سے پہلے تو یہ میرے سامنے ہی نہیں آتی تھی اب میرے سامنے بھی نہ آئے تو بہتر ہوگا سن لیا یہ لڑکی تو گھاس بھی نہیں داتی نہ تمہیں نہ مجھے شارع سے کیسے شارع کریں کرے گی ضرور کرے گی میں نے شارع کو یہاں بلوا لیا ہے اسے سمجھا دینا کہ رونہ کے سامنے مجھے ڈیڈی نہ کہے ہمیشہ سر کہہ کے بکارہ کریں شید تم مجھے کہاں لے آئی ہو میں تو کسی شادی کے دفت میں جانا تھا اوہ اوہ میں تمہیں اس لیاں لائے ہیں میں نے سوچا شاہد دفت میں تمہیں پسند کرنے میں شرم آئے نیازم انہیں باہر لے آئیں برمیاں اس بڑھاپا میں شادی کرنا چاہتے ہیں کچھ تو شرم کریں جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم میں شادی اپنے لئے تو نہیں کر رہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے کر رہا ہوں لانت ہے تمہارے بڑھاپے پر آپ کو تو کسی اکھارت میں جانا چاہیئے تا پہلوان جی تم میری پرابلم کو حل کرنے کی بجائے میرا مزاک اڑا رہی ہو میں ایسے لوگ اس سے شادی کروں گی واپس بھی ان لوگوں کو اچھا بابا چلو جا تم لوگ گھر کو جاؤ چلو جا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو میں کالور لے آئوں گا چلو جی اچھا اب چلے گئے ٹھیک ہو جاؤ ایک بات تو بتاؤ تمہیں آخر کس طرح کا شوہر چاہیے امیر ہو غریب ہو تھیانا ہو کھوتا ہو گورا ہو کالا ہو کیسا ہو نامگ دیا گورا تینا مگ دیا کالا تینا مگ دیا کالا نامگ دیا گورا تینا مگ دیا کالا تینا مگ دیا کالا تینا مگ دیا کالا تینا مگ دیا کالا موسیقی ملتے ہیں ہر موڑ پہ ساکھی چھوٹا جن کا پیار ملتے ہیں ہر موڑ پہ ساکھی چھوٹا جن کا پیار میں آئے گنا دیکھا جس پر گرلے کی اتبار ملتاں سے دیوانی بن کے ملتاں سے دیوانی بن کے شردی پیار دبارا نامگنیاں کرا نامگنیاں مورا پہ نامگنیاں کرا ملتاں سے دیوانی بن کے کسی شہر میں مل جاتا تو ہو جاتی قربان نگری نگری لپیاں نگری نگری لپیاں ملے آنا دل بارا نامگنیاں کرا نامگنیاں کرا ملتاں سے دیوانی بن کے ملتاں سے دیوانی بن کے ملتاں سے دیوانی بن موسیقی 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 انہیں دوبارہ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا بننا پتھر کے ہو جاؤ گے انہیں لاکھوں کروڑوں کی جائداد ملنے والی ہے اکیل ہی وارث ہوں گی سمجھے آپ اور کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا تم نے کہاں کے دیکھ لیا بھائی ان کی ایک ذہلی یہاں تشریف لائی تھی ایک عدد دلہ ان کے لیے بک کروا کے گئی ہیں یہ تو وہی کار والی لڑکی ہے اس سے ملنا چاہیے اس کا مطلب ہے دوسری راہ رشید کی بیٹی ہے میمونہ تم ایسے لوگوں سے مجھے ملا رہی ہو لک اچھو کہتا ہے کہتا ہے فیلال مجھ سے شادی کرو ایٹیٹ سلام میم صاحب سلام کون ہو تم کیا بات ہے آپ نے مجھے پیچھانا نہیں ارے میں وہی ہوں جس نے پیٹرول پمپ پر ان کو دیکھنے کی غلطی کر کے سارا پیٹرول گرا دیا تھا ہاں اور پھر نوکری سے تمہیں والک سے نکال دیا تھا میں نے تمہیں کار دیا تھا کہ جو میرے انکل کے دفتر نوکری جی جی میں وہی ہوں تو پھر گئے نہیں انکل کے پاس ملی نہیں نوکری نوکری ملی ہوگی اس نے وہاں بھی کوئی پیٹرول پمپ جیسے حرکت کی ہوگی نہیں جی اس کا تو موقع نہیں ملا سنیے میری داستان غم جیسے ہی میں انکل کے دفتر پہنچا اسلام علیکم سلام سلام ابھی نہیں آیا بہت سور گیا ہوا ہے کہ ملی چھوٹکی پر ہے وہ دیکھیں بادتا یہ ہے کہ میرا نام ناصر ہے اور میں مینیریٹر نے مینیڈیریکٹر صاحب اچھا اچھا آپ ان کے داماد ہیں وہ مجھے بتا کر گیا تھے کہ آپ آنے والے ہیں آپ کراچی سے آئے ہیں اجیر بھیق موچنا صاحب موچنا ساہید یہ مینیزنگ ڈریکٹر صاحب کے دماغ ہیں کراچی سے آئے ہیں وہ کہہ کر گئے تھے کہ انہیں ہوتل میں جا کر لنچ کرانا میں میٹنگ سے فارغ ہو کر یہیں پہنچاؤں گا اے چلیے 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 ساہیے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے فرنہ آپ کہاں میں کہاں تھوڑی در بعد جو وقت مجھ پر آنے والا ہے نا اس وقت بھی میرا ساتھ دینا سر میں آپ کا ساتھ کیامو تک دوں گا جائے میں بھوکا رہوں بھوکا جی آپ کی تاریخ سر آپ کا دمت موسیقی اے اے اللو کے پکھے یہ میرا داماد ہے یا تیرا داماد ہے مرے ایسے نسید کا تو آپ میرے داماد ہیں جی ابھی تو کسی کا داماد نہیں ہو ابھی تو میری شادین میں کوا رہا ہوں اللہ پولیس کو تو بلاؤ آپ مجھے پولیسیاں ورکا تو اور کیا تمہیں لوگوں سے دھوکہ کرنے کے لئے آزادوں داماد بننے کے لئے چھوڑ دوں می میرا ساتھ ہوگے اور آپ کے داماد آئے تھے میں انہوں نے کھانا کھانا کے لئے ڈی دیا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا یعنی یہ ہیں یہ ہے میرے داماد یہ مجھے یاد ہے کیا یاد ہے؟ آر آقا دماغ بڑا اچھا مرکا ہے ڈرائیور ڈرائیور گاڑی لاغ میرے لئے پولیس لاغ ہمارے لئے خیر کوئی بات نہیں اچھو وہاں تمہیں نوکری نہیں ملی میں تمہیں بہت اچھی نوکری دلوا سکتا ہاں ایک منٹ رونا اس بانگڑو کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے سامنے اپنی پروپوزل سامنے نہ لے آئی چلے گا چلے گا چلو بیٹھو گاڑی میں ہاں کہا اب یہاں سڑک پہ کھڑے کھڑے نوکری تو نہیں ملتی نا چلو بیٹھو چلے دیکھیں جی دیکھیں میں ابھی شادی کے قابل نہیں ہوا میرا بتا ہے کہ میں ابھی شادی کرنے ہی سکتا تم سے شادی کرنے کو کون کہتا ہے میں میں تم سے شادی کروں گی مجھ میں کیا ہے بھے میں لنگڑا ہوں کانا ہوں بدماش ہوں چور ہوں اچکا ہوں غریب آدمی ہوں اس لئے آپ مجھے حکارت سے دیکھتے ہیں نہیں نہیں رونہ کا یہ مطلب نہیں تھا یہ بھی خود شادی کے قابل نہیں ہے جی میرا مطلب ہے یہ بھی شادی نہیں کر سکتی آچھا یہ تو ایک قسم کی نوکری ہے جس کے لئے آپ کو محافظہ ملے گا آپ کو اتنا انام ملے گا اتنا انام ملے گا کہ آپ کی سات پشتیں بیٹھ کر کھائیں ہاں سات پشتیں دیکھیں جی میں اس قسم کی شادی نہیں کر سکتا ہاں البتہ اگر یہ چاہے تو تو کیا میں آپ سے سچ مچ کی شادی کرنے کے لئے تیار ہوں نونسچ منی میاں خواب مد دیکھو منی میں منی تو پھر ایسا کیجے نا میری منی سے شادی کروا دی اپنا راستہ نہ پو چلو منی یہ اپنے مطلب کے آدمی نہیں ہاں ارے بڑی مطلب ہی آپ دونا کام نہیں بنا تو مجھے پیدل مارچ کر دیا ارے سنے تو ساری مجھ سے اچھے شوہر نہیں ملے گا لا دا دا ایک کو سار دنیا تر سے مجھ کو ملی ہیں دو ایک کو سار دنیا تر سے مجھ کو ملی ہیں دو پیدلہ آباد میں ہوگا پہلے میری شرط سنو تم کر لو یا تم کر لو شادی ہوگی پکی ایک کو لگی ہو اچھی دیکھ تو سار دنیا تر سے مجھ کو ملی ہیں دو پیدلہ آباد میں ہوگا پہلے میری شرط سنو تم کر لو یا تم کر لو شادی ہوگی پکی ایک کو لگی ہو اچھی موسیقی جیسے تلے دی تار او بلے او بلے او بلے او بلے او بلے اہاں 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 ایک کی آنکھیں برچی جیسی جیسی دل پر تر گئی وار سوچی نا دکھو اور من مہنی جیسے تلے دی تار جانے جان جانے جان اب ان میں میری جانے کون سی ہو تم کر لو یا تم کر لو شادی ہوگی پکی تم کر لو یا تم کر لو شادی ہوگی پکی آرے دونو لگی ہو اچھی موسیقی موسیقی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے سنو جناب آلی موسیقی اوہ موسیقی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے سنو جناب آلی موسیقی 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 اگر تم اس لڑکی سے جلدی شادی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو یاد رکھو ساری جائدہ ٹرس میں چلی جائے گی اور ہم تینوں سارک پر نظر آئیں گے کوش کیا رہا ہے میں تو کہتی ہوں لڑکی کی چوٹی پکڑو اور نکال نامے پر جسکت کرا لہا برداب سمجھے جو بیٹے وسیعت کے مطابق رونہ کی شادی بڑے دھونگ دھام سے ہوگی ایک میری شادی ہوئی تھی نہ بین نہ بھاجہ دارلینگ جائداد ہاتھ لگنے دو تیرے ارمان بھی پورے کر دوں گا باجہ بجا کے سچ ڈال لیا جائدی نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے اب میں کیا کروں کہاں سے ڈھولوں اس لیے جلدی کوئی اچھا شاہر ہلو مسجونہ آپ آپ پریشان دکھائی دے رہی ہیں میں آپ کیوں کو مدد کر سکتا ہوں پہلا باہر جائے گی اور نوپ کر کے اندر آئے گی جی 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 پہلا باہر جائے گی اور نوپ کر کے اندر آئے گی میں حاضر ہوں کوئی حکم دیجئے فارن فارم پر جائیے جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے انڈرسٹینڈ جی میں تو امی سے ملنے آیا تھا سنا آپ کینیڈا سے آگے کچھ آپ سے بھی ملنوں نیستر شارک یہ میرا گھر ہے اور آپ گھر کے نہیں میرے فارم کے جنرل مینجر ہیں ہند اپنی حدود میں رہیے گا جو آپ سے آگے گھر کے لئے گھر جو بیٹے جو بیٹے تم تو رونہ کے پاس گیتے بیگم تم جاو میرے لئے گرم گرم قپ جائے کا بناہ کر لاؤ میرا خیال میں رونہ نے تجھے گریوں کا خونتا سمجھ کر کمرے سے باہر نکال دیا سمجھے یہ ہوں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ رونہ سے شادی کر سکو تم اپنا بوتھا لے کر واپس باغات میں چلے جاؤ وقت تھوڑا ہے مجھے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا رفتہ رفتہ ہم نے بڑی غلطی کی روح اس پیچل پر ماری لڑکے کو امرام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر وہ تو بہت جڑا تھا کہتا تھا میں تم سے اصلی شادی کرنے کو پیار ہوں اس کا مطلب ہے وہ تمیں پپن کرتا ہے ہرے یار ایسا ہی تو نہیں چاہیے جو مستقل طور پر اسی پکنے کا خواہش مند ہو ہلو ہلو جی ایسے گا ہوئی جنے مہارا کام بن گیا کو سکا مکچہ زنگ رنگی لے کا کامیاب میریج بیرو سے پڑھوں ہلو ہاں جی جی اچھا بس یہ بھی ہم لوگ دس منٹ پہ پہنچتے ہیں آچھا جی خدا حافظ کہتا ہے ایک لڑکا ملا ہے کینسر کا مریج ایک سال کے بعد پپپ ہو جائے گا یہ ہے بیرکو چلیں جائے بیلی آپ نے اب آپ اچھی طرح سوچ لیجئے مس رونہ اینڈ نمونہ مس مہمونہ چلیے ایک ہی بات ایک بات نہیں ہے چلیے دو ہو گئے ہیں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کینسر کے مریض روز روز نہیں ملتے یہ اس طفاق سے خالص چیزیں کھانے سے زمین سے پھونک نکلتے ہیں جیسے وہ چچم زمین میں سے نکلتے ہیں سمجھ بھی آپ سوچ نہ چھوڑیے مس رونہ یہ آخری نام فیس وجہ ہے میرے پاس قسم خدا کی پھر نہیں ملے گا اس کے لیے میرے پاس فچ کم فچ شرد بہرحال میری فیس دس ہزار روپے ہوگی کیونکہ کونے دس میں یہ رشتہ گھر میں بڑھتا ہوں میں آپ کے فیس کے بارے میں نہیں سوچ رہی میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک مریض کو اپنے مقصد کے لئے ایکسپلائج کرنا اچھی بات نہیں ہے ہائے ہائے یا خدا بندہ کہاں پہلا کرتی آپ مجھے ایمانداری نہ دیتا موت دے دیتا قسم خدا کی یہ ہی تو اچھی بات ہے مطلونہ قسم خدا کی اینکارِ ثواب ہے دیکھ لیجئے ایک سال کے بعد تو وہ اپنی موت مرے گا ہی چاہے وہ لہرے کے آسے بیچے مرے لیکن کیوں نہ وہ آپ کے ساتھ ایک سال گل چھرے اڑا کر رچ گلے کھا کر مرے نہیں سمجھی ہاں تو پھر کیا سوچا آپ نے حضر وہ آپ کے ہاتھوں مر گیا تو سمجھ لیجئے قسم خدا سے اللہ تعالیٰ کو حاضر نادر جان کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفرداث میں ایک دو کنال کا خوبصورت پلاٹ اٹھیا کرنے کیا اسے معلوم ہے کہ وہ کینسر کا مریض ہے ابھی تک تو اسے معلوم نہیں کیونکہ داکٹروں نے اسے یہی کہا ہے کہ ہم تمہاری بیماری کو سمجھ لیتی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ایک سال تک نہ مارت تو کہو کہو کہوں کہ تبا کے مار دوں گا سسرے کو لیکن اپنے کاروبار میں بددیانتی نہیں وہ مرے گا اس کا باپ بھی مرے گا اس کے مرنے کی ذمہ داری مجھ پہ ہے لیکن آپ بھی تو کہیں مریں یہ دیکھئے جاپٹروں کی میڈیکل ریپورٹ اس کے بارے میں کیا وہ ایگریمنٹ کے مطابق شادی کرنے کو تیار ہے میرا مطلب ہے دور دور کی شادی دور دور کی؟ وہ لاہور سے قصور تک دور کی شادی کے لیے بھی تیار ہے تو پھر ملائیو نا ہاتھ نہیں اسے اسے یہ لیجئے اسے دیجئے اور اپنے پھاتھی کریں ہاں تو پہلے آپ شرطیں بتائیں پہلی شرط یہ کہ صرف دنیا کے سامنے میری سہلی آپ کی بیوی بند کر رہے گی سمجھ گیا دنیا کے سامنے میری بیوی بند کر رہے گی اور دنیا سے چھپ کر کسی کسی کی بھی نہیں سمجھ گیا دوسری شرط یہ کہ دنیا کے سامنے آپ دونوں کامیاب ازدواجی زندگی کی جیتی جاکتی مثال بند کر رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری شرط یہ تنہائی میں آپ ان سے دور رہ کے بات کریں گے تنہائی کم از کم کتنی دور کم از کم تین فٹ دور دو فٹ کافی ہے تین فٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایسا کرنے تھے نا دو اور تین میں کر لے جائیں اس کے بعد دیکھ لیں چلیے ٹھیک ہے تیسری شرط یہ کہ ایک سال بعد جب آپ مر کے تو میرا مطلب سال بعد میری صلیق جب چاہیں گے آپ سے تناک لے گی اگر یہ نہ چاہیں تو یہ چاہیں گی اچھا یہ چاہیں گی اگر اگر میں نہ چاہوں تو آپ کو چاہنا ہوگا اچھا اچھا یعنی کہ مجھے چاہنا ہوگا ارے آپ دیکھئے گا میں ان کو ایسا چاہوں گا ایسا چاہوں گا اچھا ایک بات میں اور واضح کر دوں شادی کے بعد آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو رخصتی کے بعد ہوتی ہے آپ نہیں سمجھیں گے آپ کی شادی ہوئی ہے رخصتی نہیں بھی نکاح ہوئے رخصتی نہیں بھی سمجھ گیا آپ لیکن دنیا کی نظروں میں آپ کی رخصتی ہو چکی ہے اچھا اچھا ہے اور کبلا آپ ذرا اپنا یہ حلیا بھی تبدیل کر دیجئے گا اچھا یہ تو ٹھیک ہے یہ حلیا بھی تبدیل ہو گئے گا کچھ اچھے اچھے کپڑے بھی مجھے لاتا دیجئے گا میں نے آپ کی ساری شرطیں مان لی ہے مگر میری بھی ایک شرط ہے فرمائیے آپ کی سہلی نکاح کے بعد میری ہر جائز خوش پوری کریں گے مگر جائز نا جائز کا فیصلہ کون کرے گا آپ ٹھیک ہے آپ پر ایسے کرتے ہیں ایگریمنٹ ٹام پیپر پر ٹائپ کروا کے کوٹ سے ریجسٹر کروا لیتے ہیں بیگن اب تو مجھے رونہ کو فوراں اس بات پر رضا مند کرنا ہوگا کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کر لے جس کے ساتھ میں چاہوں جو کن سن میں تر پردہ میں ہمارا حصے دار ہو تاوے دار ہو وہ تو ٹھیک ہے اگر رونہ اس بات پر راضی نہ ہوئی تو پیر تو بھی وہ اپنی مرضی سے شادی کر لے کمکم جائدہ تو ٹرس میں نہیں جائے گی باپ میں ہم اس کو شاہر کے ساتھ بھی نہیں پڑھ لیں گے رکھتا رکھتا میری تو یہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو جادات ملتے ہیں اور لڑکی بھی اچھا جائدہ تمہارے بیٹے کو ملتی ہاں تو ہم کہاں جاتے تکھوں تم الکھوڑی ہو اب لڑکے کے باپ تو سنی ہو ہاں ہاں جب تک تمہارا شاہر ہوں اس گاہ لڑکے بچے کا باپ تو بننا ہی پڑے گا جب تک 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 جب تک 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 ت مجھے انکل الڈی نے سب کچھ بتا دیا ہے یہی نہ کہ اگر میں نے شادی جردی نہ سی اگر میں نے شاہرک کو گھر پر بلویا تھا کہ گھر کی بات ہے اس کی تمہارے ساتھ شادی بھوپا جان آپ کے چاہتے ہیں کہ میں ایک ملازر سے شادی کروں لاحول والاکورت جی کہاں ہماری بیتیاں اور کہاں وہ گتیاں ہماری بیتیاں کے لئے تو اے سیکھ بڑھ کر رشتہ اور رشتہ بھی ہو فرشتہ مبارک ہو بیتی ہم تو تمہاری خوشی میں خوش ہیں کون ہے وہ بہت جل بتاؤں گی باہ میں بھی دیکھتا ہوں یہ اپنی مرضی کا شہر کیسے چنتی ہے چونکہ چنانچا کہ مگر چکتن میان میں پپل کے پھلے رفتہ رفتہ دیکھو ماں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی اور اب میں بہت جلد رضیہ کی شادی بھی کر دوں گا اتنی بہت سے پیسے ہیں آرے ماں یہ تو ایڈوانس ہے ابھی بہت سے پیسے ملیں گے اور سارے پیسے تیرے قدموں میں لاکر رکھ دوں گا یہ رضیہ کانا ہے وہ باغ میں دوسری لڑکے کے ساتھ پھل چننے کی نوکری کرتی ہے بھائی مام اسے اسے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ مضبوری تھی بیتا خیب اب میری بہن نوکری نہیں کرے گی بھائی یہ ناصر حمید کون ہے اور اس کا خاندان کیسا ہے آنکھل اسے میرا آجل ہے بہت اچھا لڑکا ہے آپ ہی دیکھیں گے تو پسند کریں گے اے ہماری پسند تو ہماری خوشی ہے موسیقی 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 े موسیقی 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 دینے کا تجھ کو رکھنا بتاؤں تو مانے جانے میں جمنا انکار کیوں ہے تو جو مرا سردہ اٹھانا تو کیا ہوگا میں نے تجھے دہ جانے لیا تیرا ارادہ جانے لیا اپنے سلوک کرے تو ہی مدہ پردہ اٹھایا تو کیا ہوگا میں نے تجھے دہ جانے لیا تیرا ارادہ جانے لیا کے بارے لیا موسیقی 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 اس نے کیا بھی ہے تمہاری ہلو ہلو یہ تو بزدلی ہے بزدلی کیسے میدان چھوڑ کر بھاغنا بزدلی نہیں تو اور کیا ہے کہاں ہیں آپ میں آپ کے بہت قریب ہوں اترے قریب کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ تو مجھے کہیں دکھائیں نہیں دے رہے فون ہاتھ میں لیے زارہ کارٹن والی دیوار تک آئیے اور کارٹن آٹھ آئیے اچھا تو آپ نے اپنی اعتمادت کے لیے پورا انتظام کیا ہے کیوں مجھے اعتماد نہیں جائے میں کسی پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنے کی آتی نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے مجھ میں خود اعتمادیں تو بہت ہے لیکن آپ کو یہ بہروں بھرنے کی کیا ضرورت تھی فارس میں شہر کی ملازمات تو ہم آپ کو پہلے ہی ملاقات میں دے رہے تھے اس وقت میں سرک سوار تھا اور آپ کار سوار تھی شاید آپ مجھے سستے میں خرید دیتی اچھا یہ بات ہے میں نے آپ کو اب بھی مہنگا نہیں خریدا جب تو یہ ہے کہ آپ جیسے آدمی کا کیا بھروس ہے جو بہر روپیاں ہوں ہنی وے ہاتھ اتنی باتیں کافی ہیں اگر یہ رات صرف اتنی باتوں کے لیے ہاتی ہے تو خدا کسی دشمن کی زندگی میں ایسی رات نہ لائے خیر کو رات نہیں میرا نام بھی ناصرت صبح ہی ملوں گا اس سے سلام علیکم سلام علیکم سلام سرونہ میں تو ان محوالوں کے سوالوں کے جھوٹ مجھ جواب دے گئے کتا رہا ہوں کوئی کچھ پوچھتا ہے کوئی کچھ بڑی مجھ سے سا جان چلا کر آئیں سناؤ تمہارا شیر کس حال میں آہ دکھاؤ آہ دیکھ شیر لوہے کے لئے شیشے کے جال میں ہے ہو رہا ہے لیکن پیرے ہی خیال میں چل چائے تو پنا چل نہیں چائے دولہ کے ساتھ چل چل کر اسے جگہ کیا مسئبت ہے دنیا داری بھی کچھ چیز ہوتی ہے کوئی آ سکتا ہے چلو اے میسر اے میسر تو جگہ نا بابا میں تو غیر مرد کو ہاتھ نہیں لگاتی تو جگہ کے تیرا شہر ہے آئیہ اے اچھا انکر اس کے کان کے پاس جا کے نا زور سے تالی بجھا جا اے ایڈیا اے چل 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 اس کے ہوتی ہے یہ ہوتش میں آ یہ کیا حرکت یہ اور یہ وہ کیا حرکتی ہے اگر میرے کان کا پردہ بڑھ جاتا پھر میں نے بم تو نہیں چلایا تھا تمہارے کار کے پاس تمہیں جگہنے کے لئے تالی بجائی تھی تالی بجائی تھی وقت آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی جاتی ہے کیا مصلاب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے بھی کام لے سکتی تھی آپ پیار ارے بالوں میں کنگی کرتی پھر میں آنکھیں کھول کر آپ کا چاند سم مخرا دیکھتا اور پھر میں دونوں ہاتھ آپ کے گلے میں ڈالنے کی بجائے اگریمنٹ میں تو تقریر اور تحریر پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے تم دونوں صبح صبح جھگنے کے بجائے بیٹی پیو اور جلدی سات تیار ہو جاؤ انکل علی کا فون آئے انہوں نے تم دونوں سے بڑی ضروری بات کرنے کے لئے اپنے دفتر پھر آئے میں بیٹی پینے کھا دے نہیں پھر تم کیا پینے کیا میں بیٹ لسی پی آنگا انہیں بڑے گلاس ہی اور وہ بھی کر کے پہ کے دوسری یہاں کام میں کوئی پیس نہیں ہوں اور کوئی لفتی پیتا ہے تو ٹھیک ہے ہم ان کی خاطر صبر کا گھنڈی پی لیں گا اے کیا ہے کہاں بات روم میں ہے میری شیب اکتا کر دیں کیا بکواس ہے تم میری بیوی نہیں ہو پیرا نام کی ارے بجے کام کی بیوی چاہیے تو ایک سال انتظار کرو ایک سال اے 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 ارے ان کی خاطر تو میں ایک سال کیا کہ اس حال انتظار کر سکتا ہوں ہاں کیا ہے اے وہ تو چلی گئی جانا رہا کہاں میرا بس ہے کہ اس نے شیب نہیں کی تم دراز میرے دانس ہی مائن کر تمہارے دانس ساف کرنے کے بجائے تمہاری گرت نہ ساف کروں آج کل کی لڑکیوں کیا ہو گیا کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑنے تمہیں چند دل انتظار کرنا پڑے گا بیٹی پھر عدالت سے حکم لے کر تمام کاروبار کی دیکھ پھال کا اختیار تمہیں مل جائے گا اور پھر تم اپنی مردی سے ملازم رکھ سکو گی نکال سکو گی اس کے علاوہ بیس لاکھ روپے کی رحم تمہیں سال بھر کے خرچے کے لیے ملے گی اور یہ سب اخراجات تم دونوں میاں بی بی باہمی سمجھوتے سے ہی کرسکو گے چیٹ بک پر دونوں کے دس خط ہوں گے سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے انکل بیٹی یہ سب کچھ تمہارے والد کی وسیعت کے این مطابق اور نگران عدالت کے حکم سے ہو رہا ہے ہاں اور یہ ایئر کے دو ٹکٹ ہیں میری طرف سے تم دونوں کو شادی کا طفا اور تیسل مری میں تمہارے بکنگ بھی کرا دی گئی میرے باپے کہیں جانے کا کوئی موڈ نہیں آتا ہاں میرے سب بہت ہی موڈ ہے اور انہیں تو میں موڈ میں لے جاؤ گا ہاں تو پھر کل صبح میں تم دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بکلا دوں گا ہاں ہاں آنکر سوالیکم فرمائی بھائی میں تمہیں ائرپورٹ پر سی آف کرنے جاتا مگر مجھے ایک ایمپورٹنٹ کیس کی تیاری کرنی ہے تو فون اس لیے کیا ہے کہ ایک ضروری بات بتانا بھول گیا تھا ہاں وہ یہ ہے کہ مری میں قیام کے دوران تم دونوں میاں بیوی کو بات محتیاط رہنا ہوگا چیو آنکر بھائی عدالت کی طرف سے تم دونوں کی نگرانی کے لیے ایک معزز گھرانے کے میاں بیوی کو ابزرور مقرر کیا جا چکا ہے ابزرور وہ کیا کریں گے بھائی وہ یہ دیکھیں گے کہ تم دونوں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کیسے ہیں ہاں وہ تمہیں گرد گرد کہیں بھی کسی بھی بھی بھیرز میں موجود ہو سکتے ہیں بھی کیا فرمائی گوٹ ایک نئی مسئبت نازل ہو گئی آپ کے لئے ایک خریض روم بک ہے آپ کے لئے ایک خریض روم بک ہے سنیے ایک single روم بک کرنی سے بھی وہ کسی ڈالئے ہیں میں بنا کو بلایا ہے وہ نے ایک سپریٹ سے آ رہی ہے آہ ماتین پانکو بھائی یہ سوٹ کیس تم سنگل میں لے جاؤ اگر آپ دونوں نے کوئی دل کی отсюда بات کرنا ہے تو میں چل جاتا ہوں پیسلا کرنے کیا jaar overcome تو مجھے بلا لیجئے گا میں آ جاؤں گا تم تم سنگل روم میں رہو گے میں ڈبل روم میں رہوں گا سمجھی تم باق کیسے کرتے ہو جیسے شوہر کرتے ہیں تم میرے شوہر نہیں ہو ملازم ہو سمجھے ٹھیک ہے میں آپ کا ملازم ہوں لیکن میرا عوضہ شوہر کا ہے آدمی جس عوضے پر کام کرتا ہے اپنے افتیارات پر اسمال کرتا ہے تمہارے ساتھ چند دن کچھنے مشکل ہو گیا ہے سال کیسے کچھیں گے دو صورتیں ہیں ہتھ کر یہ رو کر اور اسے بہتر یہ ہے کہ آپ ہتھ کر کچھ لیجئے گا جان ہاں آپ اپنے سنگل روم میں چلے جائیے نا آئے پیار تو میری کمزوری ہے پیار سے تو آپ مجھے جہنم میں بھی بھیج سکتی ہے وہ تو آپ ایک سال بعد ہی چلے جائیں گے کیا کہا کچھ نہیں کہہ رہی تھی ابھی تو مجھے آپ کی ضرورت تھے ٹھیک ہے میں کمرے میں جاتا ہوں آپ پولٹر سے کہہ کر یہ سامان بھیجوا دیجئے اے مسٹر اپنا کام خود کرو پھر نہ پھر ٹھیک ہے میں اب یہی رہوں گا آپ ناراض کیوں ہوتے ہو میں آپ کا سامان بھیجوا دیتی ہوں اس کو حمل نہیں کریں جہاں اپنے کچھ رومنٹک سا ڈریس پین کر اچھی طرح سنگھاار کر کر تیار ہو جائیں بہار گھومنے جانا ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کی طرف ہوتا ہے ہمارا تماماً اسی طرف مجھے ہماراً ہماراً موسیقی 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 اب کام بنے گا نا بیوی ہمیں سو رہے ہیں سو رہی ہیں؟ ہاں ہاں یہاں ذرا مشکل سے کھلتے ہیں اور یہ بورٹ بھی ذرا مشکل سے اترے گا مہمونہ کو بہت جانا چاہیئے تھا ہاں میڈم یہ آپ کا مہمیش مہمیش مرنان ناثر کے لئے لاہور سے میس میمونہ کا فون وہ فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے کل آئیں گے نمبر دو مہور سے بینسٹر الوی صاحب کا فون اپس اپس اپڑی اسی ہوتل میں ٹھہ رہی ہے خدا کا شکر ہے کہ تم آگئے اور خدا کا شکر ہے کہ تم مجھ پر نربان ہوئی نربان کی بات نہیں ہے یہ دیکھو وہ لوگ اسی ہوتل میں ٹھہ رہی ہیں تو میں کیا کرو بھائی میں آپ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا جھوٹا ڈراما نہیں کر سکتا کیوں کیوں اس لئے کہ یا تو سچ مجھ کے خوشگوار تعلقات ہونا منہ کام 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 خون جلانے سے فائدہ کیا اس طرح تمہارا بلٹ پریشر کا مریض ہو جاؤں اس دراما کے لئے میں تمہیں پیمنٹ کر رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے مجھ سے جو کچھ ہو رہا میں وہ کر رہا ہوں اور ٹھیک ہے میں نیداری میں جا رہا ہوں مہاں سے پیار تو میری کم دوری ہے میں نے دو تمہارا پیار ہاں پھر نہ پھر ٹھیک ہے میں لاہور جا رہا ہوں ابھی مت جاؤ بیٹھو نا کہاں بیٹھو میں تمہارے میں چائے آج دیکھتے بغیر چینی یہ رونہ کی بچی پینچ اس بات کی رونے بے کر اب تم آئی دا نا دارو 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 جس طرح چینی پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے ویسے ہی چند دنوں کے لئے تمہارے ہار اور سنگار پر بھی کنٹرول ختم پرہ دارو ناصر اور رونہ ہنیمون منا نکلی مری گئے تم مجھے اپر بارنے چلو نو تمہیں تمہیں فی الحال پائی پیرو بھی نہیں لے جا سکتا بے وقوف یہی تو موقع ہے سنہرا کچھ پلیننگ کرنے کا کچھ سوچنے اور سمجھنے کا دارو دارو جب تم اس طرح کرو کہ ناصر اور رونہ کا جھگڑا کر آکے طلاق دلوا دو اور پھر بتائیں میرے بیٹے سے رونہ کی دوسری شاہ بھی کرا دو کیوں کیسے نہیں امپوسیل تمہارا یہ خواب گروہ نہیں آسکتا دارو مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں رونہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا تمہارے بیٹے کا بیسر گول تو کیا تم رونہ کی کہنے سے میرے بیٹے کو نوکری سے نکال دوگے اور مجھے بھی اس گھر سے جانا ہوگا دارلین ایک دن تو تمہیں دنیا سے بھی جانا ہوگا مگر اب ہی نہیں وقت جو بھی چال چلنے کے لیے کہے گا چل دیں گے اندر سے تو ہم دونوں ایک ہے نا دو نہیں تین میرے بیٹے کو مت بھلا کرو اور تمہارے بیٹے کے میں چاہاں تمہیں کیا اس کی تو میں زندگی بنا دوں گا تاگہ کھج کے رفتہ رفتہ ایک پل بینا رہنا امارے بینا ایک پل بینا رہنا ہم کو جین نہ سکے گے ہم کو جین نہ سکے گے امارے بینا ایک پل بینا رہنا ہم کو جین نہ سکے گے ہم کو جین نہ سکے گے تمہارے بینا ایک پل بینا رہنا ہم کو جین نہ سکے گے موسیقی 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 اگر انہوں نے مجھے اس کمرے سے اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراں ڈائری میں نوٹ کر لیں گے کہ میہ بیوی میں کوئی انبن ہے بھار میں یہی اوبزرورز میں تمہیں میں تمہیں اپنی کمرے میں زیادہ دیر تک نہیں رہنے دوں تھی ہاں get out get out نفرہ نفرہ ٹھیک ہے میں ابھی لاہر جاتا ہوں اور سیدھے جا کے عدالت میں بیان دوں گا کہ میں اپنی آدھی بیوی سے خوش میں ہوں ناستر تم سمجھتے کیوں نہیں تمہاری میری شب سے انگریمنٹ ہے ایسے بہت تم میرے لیا نامیرام ہوں ایسے جگہ ایک بھائیں اے تیار تو میری کمزوری ہے اوکے گدا گدنایت آرو ہرا کہ جو نا گدنایت موٹ میں دو نا گد میں کام پس گئی ہوں حلو مامونا میں رنا بول ہی ہوں حلو 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 مامونا مامونا کنز دمازی مامونا دیاری دیکھ 빼مید مامونا 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 کیا آپ بک رہی ہو کیا ہو گئے تجھے اچھے یہ بتا کل کی اس فلائٹ سے پہنچ رہی ہے میں کیوں آؤ کباب میں ہڈی مرنے کے لیے اللہ رونہ مرنے کے لیے اچھے مرنے部分 ہے کیا ہے تو موسیقی 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 تجھے ایک بار دیکھیں یا ہزار مہار دیکھیں تجھے ایک بار دیکھیں تجھے ایک بار دیکھیں تجھے ایک بار دیکھیں تجھے ایک بار دیکھیں دیکھو مسٹر تمہاری ساری حرکت کا پول کھول چکا ہے میں ابھی ابھی مہمونے سے پول پر بات کر کے آ رہی ہوں مری میں میرے ساتھ اکیلے رہنے کے لئے تم نے یہ دھونگ رچایا ہے لیکن یہ دھونگ رچانے سے مجھے کیا ملا اس طرف میں درمیان میں دیوار زندگی بیکار دیکھو مسٹر یہ دیوار ایک سال قائم رکھنی ہوگی آپ بادہ کیجئے کہ آپ اسے ایک سال کے بعد گرا دیں گی اور مجھے اپنا لیں گی مو دھو رکھو اگر آپ بھر بھر کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اب بھی اور اسے وقت یہاں چھوڑ کر چلی جاتی نہ کروں مجبور ہوں آجی ہم لاہور واپس جا رہے ہیں اور مہاں پہنچ کر میں منہ سے مافی مانگنی ہوگی مافی؟ مافی تو میں آپ سے بھی مانتا ہوں جو کوئی اور بھی حرکت کی ہے آجی وہ بس رات کو میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا آپ کے ساتھ خواب میں خواب دیکھتے ہیں بھر کھول پابل نہیں رہی تو پھر آپ بھی دیکھا کیجئے نا کب تک خواب دیکھتا رہوں گا آج کالب جی آہ آہ آپ بلائیں تو میں نہ ہوں میں ابھی آیا آج آہ 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 تم نے پچھلے دنوں میں بے بنا قبلیت کا مسائلہ کیا ہے جس طرح تم نے راکھو روپے کا فرانٹ بڑھا انتظامات سمالنے میں میری مدد کی ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اسے دلتو میں میں نے یہ دیسائٹ کر لیا ہے کہ ایک سال بعد جب تم مجھے طلاب دو گے تمہارا اور میرا اگرمنٹ ختم ہو جائے گا میں تم اپنے بسنس میں شریک رکھوں گی اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں بھی شریک رکھے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگا اپنی اوقات میں رہنے کی کوشش کرونا سے کوشش انسان کا کام ہے کامیادی خدا کے ہاتھ میں ماشاوال آج آپ بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں بیٹی رونا تمہاری ہیدائیت کے مطابق شہرت کو برطرف کر دیا ہے اور اس کی دیوہ ماں کو بھی بنگلے سے رکھا دیا ہے اب میرے لیے کیا خوش ہے آپ کے لئے یہ حکم ہے کہ آپ بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں نا سے خوبا جان ہمارے بزرگ ہیں خوبا جان آپ کے پیار اور مشورے کی ہمیں ضرورت تھے اور پھر فراد آپ نے تو نہیں کیے جو لوگ بیمان تھے انہیں نکال دیا گیا یا جیر بجوا دیا گیا خوبا جیر بیمان تھے خوبا جیر بیمان تھے خوبا جیر بیمان تھے بیمان تھے یہ آپ کے لئے بہت ہے سبحان اللہ جزا کر اللہ میری میری پکلی ایک دس روپے اور دنیا کیا سوٹا میں وہ دھون رہے ہوگی دوسرا ہے یہ یہ ہوگی گیارہ دس اور گیارہ اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ نیاز کا بندوبت کیجئے باقی کام ہم تک کر دیں تم سبھی نپٹ لوں گا نیلی پینسل رفتہ رفتہ اممہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ ہٹلر کی موچھوالا ہم سے پیار ہی نہیں کرتا دانت کے لئے کتنی صفائی سے میرا پتہ کرتا ہے اور آپ کو مہر صرف آکے چھوپڑے میں پھیک دیا اللہ کا شکر ادا کرو منہ کہ میں نے تمہیں جین کی ہوا کھانے سے بچا لیا ہے ارے تم میری سیاست کو نہیں سمجھتے میں سمجھتے ہو تمہارے کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو میں تمہیں محل میں رکھوں گا یہ 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 محل ہے یہ محل ہے یہ گوھر کا سول ہے اس ہی حسط بن میں تم دونوں کو اس وقت تب دونوں کی مالس کر دیں پڑے گی جب تک چیداد کی لگا میرے ہاتھ میں نہیں آجاتی بیٹی آپ کے پاس غبن کی آوہ لاکھوں روپیاں ہے ہے آپ اس میں سے ہمیں ایک اچھا سا مکام کرائے پہ لے کے نہیں دے سکتے ہاں ہاں اگر ہم یہ چماش شدہ پونجی فضول خرچی پر لگا دیں گے تو پھر کیا کریں گے نہ جانے پھر کب ہم تمہارا جہرات پر قامت ہو تم نے کل بھی رپورٹ نہیں دی اور آج پتا کرو کہ میہ بیوی میں کیسے تانکات ہے میں کیا خات پتا کروں کہ میہ بیوی میں کیسے تعلقات ہیں میں نے تو ان کے کمرے میں ٹرانسپیرن شیشہ تو فٹ کرانے رکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میہ بیوی کے کیسے تعلقات ہیں ہے سب ہے دوسروں کے تعلقات کو کس حسرت بھلی نظر سے دیکھ رہی ہو وہ تمہارا تو یہ پہ نہیں اندازہ لگا سکتی کہ میہ بیوی کے کیسے تعلقات پاگل کی بچی صبح اٹھ کر اندازہ لگاؤ کہ اگر لڑکی ہشہ ہش پچاس ہے اور لڑکا پور باش ہے میری طرح اور تمہارا تو دعوی یہ بھی تھا کہ اس کا ثبوت اس کا ثبوت یوں ملے گا کہ میں نے ان کے کمرے میں جو پیانو ہے نا اس میں مائک فٹ کر دیا ہے اور بس سواج لوکے پیانو مائک فٹ کر دیا ہے موسیقی 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 ایسا ہے وقتا ہے اکی انہی دیکھنے ہے اوہ 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 موکران کساملے اکی وقتا ہے اچھا جب اپنی مردی آئے تو اکی ہماری باری آئے تو ہم باہر بہن ہی ڈال سکتے اوہ اتبا بی اتبا بی اتبا بی اوہ اتبا با بی موسیقی 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 جی بی بی جی میں اندر آ رہا ہوں میں تمہیں سو دفعہ بتا چکی ہوں کہ جب یہ اندر آ دروازہ نوف کر کے آنا جی کیا کہ کیا دروازہ بجا کر آنا اور جب اندر آ ہی گئی ہو تو پھر آ ہی جاؤ جی اہلا بی بی جی تو دپیلا ردو بی بی جی مرکو بی جی چا میرا بی آتی آئی نا دو 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 گلاس ایو دو 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 تا پری اچھی شای سفر پیتی کیا بابا اب تچا چی اچھا آ آ آ آ سنو جی صبح چندی نہ اٹھانا سمجھ گئی نا جی آ سمجھ گئی نا جلدی اٹھانا اری بابا نہیں کل صبح صبح جلدی نہ اٹھانا جی اچھا نہ اٹھانا مرکو بابا مرکو مرکو بابا مرکو جی بی بی جی از ایک bi بی جی ایو کیا ہو کہاں؟ دارلنگ، وہ کن فرائید ہے نا آرے میں نے تم سے دن تھوڑی پوچھا میں نے تم سے یہاں نزول ہونے کی وجہ پوچھتی ہے اب تم جاؤ نہیں نہیں تم نہیں رہو میں نے تم سے کچھ مانگانا ہے جی، کیا مانگا آمانے صاحب جی؟ تو ساکی مانگا آمانے دارلنگ، میں نے کیا مانگانا تھا؟ پسا نہیں؟ اب تم جاؤ جا کر تم بھی سو جاؤ جی، میں بھی ساؤ جا مجھا صاحب جی صویلے، فرائید ہے نا باردشار کے مانگانا باردشار کے مانگانا مجھے تخاف کرنے دارلگ، میں نے کس دیر کے باردشار کے مانگانا؟ باردشار کے مانگانا مجھے تخاف کرنے میں سمجھ گیا دارلنگ صبح فرائیڈ ہے نا ہماری زدگی کتنی خوشگوار ہے دارلنگ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج تم مجھ پر نیرمان ہو گئی صبح فرائیڈ ہے نا کہو کہ تم مجھ پا کر اپنا خوش نصیب سمجھتے ہو دارلنگ میں تمہیں پا کر اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں صبح فرائیڈ ہے نا صبح فرائیڈ ہے موڑ میرا کیا بنسی تیدا اچار بڑھ سمجھا پڑھے کجھ رکھو رہیسا تیدا مربع بڑھ سمجھتے کنار گھنسا تی مربعان تیلے گھنسا تیلو کی آکشن جتی چلی مربعان دی سیرنونا کور کے اڑیا تک دارلنگ 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 آج مجھ پر اتنی مربعانیاں یہ کیا بات ہے ڈالنگ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ اس خوشی میں دودھ کے دولوں گلاس پیجا ہوں یہ کیا بات ہے ڈالنگ دارلنگ تو بھی تو پیونا تم پیونا تم پیونا پہلے تم پیونا لیڈیز پرست پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ دونے کچھے ٹھیک ہے وان جو کچھے یہ کیا رہا ہے بولتے کیوں نہیں یہ کیا ہوا رہا ہے اگر آج کچھے موسیقی 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 یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا اسے ہو رہا ہے کئی حسرتیں جو لگوں تک نہ آئیں کئی حسرتیں جو لگوں تک نہ آئیں لَلَك آج ان کی جے شرم پا کرتا ہے اپنوں سے ظالم نہ کیوں حال دل کا سنا اوک دے لگوں پہ بات پیار کی لگوں پہ بات پیار کی یہ پہل کی اگر کوئی گنا ہے تو معاف کر دے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہنے ہو رہا ہے یہ دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے بہا میں مجھ کو تھام لے بہا میں مجھ کو تھام لے نہ بے رو بے سے کام لے اگر کوئی گنا ہے تو معاف کر دے موسیقی 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 مجھے بلا لیا ہوتا آپ نے ذہنب کیوں کی میں یہ کہنے آئی تھی کہ رات کو تم ایک اچھے انسان ہونے کا سکتہ دیا ہے بہت بہت شکریہ میں نے بہت کیا جو آپ چاہتی تھی میں آپ کا ملادم ہوں اور ملادم کر بھی کیا سکتا میرے ساتھ کہاں ملادم پوچھا نہیں کرتے عمل کیا کرتے ہیں میں آپ کا ملادم گھر پر ہوں اور اس وقت بختر کا کام کرتا یہ بختر کس کا ہے اس نے اس کس کا ہے ضمیر تو میرا اپنا ہے یہ رہا سب کچھ تمالی اپنا بیزر کہاں جا رہے ہو کسی سے مل لے کون ہے ایک لڑکی 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 کہاں سا گئی تمہاری زندگی میں کیوں میری زندگی میں لڑکی نہیں آ سکتی چی نہیں ایک سال تک تم میرے شوہر ہو ایک سال گزرنے والا ہے پارش سے پہلے چھت کا انتظام کر لینا چاہیے جس تنہا زندگی میں قدم رکھنے والا ہوں اس کے لئے کوئی ساتھ ہی ڈونڈنے کا مجھے پورا اختیار ہے سمجھیں خدا حافظ سمجھیں 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 ٹھیک ہے بھئیہ تم ہماری فارم کے پرارے ایکاونٹس کے پیچے ہو تمہارا پورا حق ہے تعلیم کے لئے لڑکی بھیجنے کا تمام خرچ فارم اٹھائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے میرے میں باجی کہوں شکریہ بھائی موسیقی کل دفتر میں کون بیٹھا تھا لڑکا یہ تمہاری زندگی میں لڑکا کیسے آ گیا کیوں میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں آ سکتا نہیں ایک سال کے لئے تم میری بیوی ہو سال کو ذرنے والا ہے برسات آنے سے پہلے جھت کا انتظام کرنا چاہیے میں جس تنہا زندگی میں قدم رکھنے والے ہوں اس کے لئے کوئی ساتھ ہی ڈھونے کا مجھے پورا اکتیار ہے موسیقی موسیقی چلدی کرو چینڈرس او کامرس کی میٹنگ میں نہیں جانا ہے اس وقت میں ان کے ساتھ بیزی ہوں میں بعد میں خود پہنچ جاؤں گا ہاں تو آبدہ میں یہ کہہ رکھا موسیقی 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 ہاں تو آبدہ میں ایک آنٹن سے کہہ دوں گا تمہیں دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے والد ہمارے سیکٹری کے پرانے سپروائزر سے ان کی طویل بیماری میں ان کے کام آنا ہمارا فرض ہے تم فکر نہ کرو موسیقی 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری جائداد بچے کے نام پر منتقل ہو جائے گی جائداد بچے کو مل جائے گی اگر ایسا ہوا تو ہم بچے کو غرب کر دیں گے رونا اور اس کے شور کو ساتھ بچے کو ہم دار لیں گے بس جائداد تمہاری ہو جائے گی کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے کون جیتا ہے تیرے ذلفو کے سر ہونے تک ڈال لیں بچے کے جوان ہونے تک تو ان صبر میں پہنچ چکی ہوگی ہم جیرچن میرا تو یہ خیال ہے کہ جائداد پھر بچے کے نام منتقل نہیں ہوگی رونا کے نام منتقل ہوگی پروپرٹی کیسے ملے گی یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا ہے ہمکر آپ کو کیا معلوم کہ یہ ایک سال ہم نے کس طرح گزارا ہے کس طرح گزارا بہت اچھا گزارا تیار سے گزارا جی جی اسی لیے تو ایبزرور کی ریپورٹ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے اور تمہارا خلف نامہ بھی عدالت نے تسلیم کر لیا ہے لیکن وسیحت کی دوسری شرط یہ ہے کہ کہ تم دونوں کے بچے ہو یہ ہمارے پیلے نہیں ہے انکل اگر بچے نام بتا بھائی اگر بچے نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا تو خدا سے دعا کرو بیٹے سے ہو بلکل انکل لیا دیکھیں انسان کا کام ہے میند کرنا اور خدا کا کام ہے سمر دینا دیکھیں ابو پنجابی تشیر آپ نے سنا نہیں ہے مالی کا کام ہے میند کرنا پرپر مشکاں پاوے مالک کا کام ہے فل پھولو نانا لاوے یا نہ لاوے یہ فل پھول نہ لگ سکا انکر تو پھر کیا ہوگا یہ تو مجھے معلوم نہیں اس لیے کہ وسیحت بینک کے لوکر میں جمع ہے اور عدالت کے حکم سے پارٹس میں نکالی جاتی ہے کہاں جا رہے ہو تم اپنے گھر کے ابھی تم نہیں جا سکتے اب مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا میری قید کی مدد ختم ہو چکی تم یہاں قید تھے میں نے تمہیں ہتنے پیار سے رکھا پیار سے میرا مطلب ہے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی میں نے بھی تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی اگریمنٹ کے مطابق وقت گزارا ہے تس ہزار روپے مہینے کے حساب سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتے ہیں چیک پر سائن کر دیجئے باقی چیکوں پر میں نے سائن کر دیا بیلنس آپ کی امانت ہے طلاق نامہ تیار ہے میں بھی طلاق سائن کروں گی اندرسٹینڈ حابی مجھے تمہاری ضرورت ہے میں تمہاری ضرورتوں کا غلام بن کر نہیں جیسکتا میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں جو صرف پیسوں سے پوری نہیں ہو سکتی اگر تم سائن نہیں کرتی تو نہیں چاہیے مجھے یہ طولت میں اپنی مار بہن سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں ایک سال ملازمت کے سلسلے میں دبائی جا رہا ہوں اب میں ان سے اور دور نہیں رہ سکتا وہ میرے سر پر سہرہ دیکھنا چاہتی ہیں پلیس تم انہیں جا کر کہا میں تمہیں مو مانگا معاف سکتا ہوں گی کیا دیں گی آپ مجھے کیا دے سکتی آپ کسی کو آپ تو محبت کا جوار محبت سے نہیں دے سکتی کانے دنی کا وقت نہیں ہے ناصر اس وقت مجھے چھوڑ کر مجھو پلیس میں تمہارے ساتھ چل کر تمہاری امی اور بہن کو ساتھ جاتی ہو وہ ہمارے ساتھ رہیں گی ہم غریب لوگ کسی کا بنگلہ دیکھ کر اپنا چھوپڑا نہیں چھوڑا کرتے تمہیں تمہاری ماں کی قسم ناصر تم نے اگر ماں کی قسم دیئے تو ایک بات یاد رکھنا ان کے سامنے یہ کبھی زائر نہ ہو کہ تمہاری اور میری شادی ایک ایلڈریمنٹ ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گی چلو ہم امی اور بہن کو لے آتی ہیں چلو میری ماں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے شیری نام رکھتا شیری تو سامن زندگی محل میں رات کرتے رہی اور فراد جیسا اسے عاشق ملکتی تمہیں تو فرہاد ملا ہے نا ایک فرہاد ہی بدقسمت آدمی ہے جسے تم جیسی بھوکی ننگی شیری مل گئی تم نے کونسی میرے لیے دودھ کی نہرے کھو دی میں بہار ابھی ابھی نالا کھوڑ کے آ رہا ہوں دیتی نہیں تیشا وہ ناشدان کا کھانا نہیں لائے آیت میرے لیے کھانا اب کھانا نہیں کھاؤ صرف غم کھاؤ کیوں بیت گئے وہ دن جب کیلیاں چک گئیں کھیت اب تو وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا کل جو میں لائیا تھا وہ آخری کباب تھا شیری شیری فریم میں دو کریکٹر اور ان ہو گئے ہیں رونہ کی ساس اور نند آ گئی ہے داورچی خانے کا سارا کنٹرول نند کے ہاتھ میں آ جیا ہے نند موہے پنگٹ پہ نند لال چھیڑ گئے اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اچھا کھانے کو نہیں ملے گا کیوں نہیں میں بازار سے راشن لا دیتا ہوں خودی پکاو اور خودی کھاؤ میں تو ہی سپیشل قسم کا آدمی ہوں مجھے تو ان اکسی سے کھانا آ جاتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں رونہ سوچتی ہوگی کہ فقیر کو نہیں دیا تمہیں بھیجیا تمہارے ساتھ دوسرا نکاح کرنے سے تو بہتر تھا کہ میں دیوہ ہی رہتی کم سے کم میرے مرہوم شوہر کی رو تو شکور میں ہوتی ٹھیک ہے ابھی تمہارا مرہوم شوہر اتنے دور نہیں دیا ہے اگر تمہیں اس قصہ رہنے کو اتنا ہی شوق ہے تو ابھی چلو میرے ساتھ تیشہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا میں اب کہاں جاؤں گی میں اب تمہارے سر چڑھ کے مروں گی کچھ کھانے کو تو نہ دو پرسل لے کی آؤ ابھی میں چھتی سربار سے ہوا سا یمیراج کروں جی بابا بھائی جن آج میں نے تمام کھانے بھابی کے ہاتھ سے بتوائی ویری گوڈ یہ تو ابھی پتا چلے گا کہ تمہاری بھابی نے کیا چانچڑا رہا ہے ہم ہم مرہ آگا خطوانے اوہ بیتے چاہے تم نے میرے ہاتھوں سیرا نہیں بلوایا مگر یہی دعایا تو شامل جیس بھابی ہے ذہر بھابی اتنی ذہنے کہ اس کی جنڈی میں بھی کھانا پکانا نہیں چکھی اس کی جنڈی انہوں نے کیا ہے بس اللہ آبی شویک بیتا دی امی اللہ میں یہ تو دینا جاتا ہے مگر یہ ہی نہیں مانتی ہیں ڈاہ چیز ڈاہ ڈاہ کچھ نہیں وہ بلی بلی نے پنجا مارا کیا ہو بھابی کچھ مسئلے سے لگ رہی ہے اللہ تیرا شکر اسے نکل کا حصہ بے بی یہ یوں ہی مسئلے نہیں ہو رہی تیری گودھ بھرنے والی ہے گودھ بھرنے والی ہے جب تک شوہر کی گودھ خالی ہے اس کی گودھ کیسے بھر دکتی ہے مجھے مجھے چکس آ رہے ہیں چکر بھی آ رہا ہے بس پجیر نے ہم ایمان بھی آنے والی ہے امی اپنے والی کی بات کر رہے ہیں ارے یا سپان آنے والا ہے سپان اور یہ چکر بھی ایک چکر ہے کلی کلی جانے دکھ لکھتے کرو امی ارزیوہ کو میرے بارے میں غلط نہیں ہوئی اوہ کہ ماں بننے والی ہو ارے فکر کیوں کرتے ہو میں جا سا ان کو بتا لیتا ہوں کہ جو عورت زیری نہ بن سکے وہ ماں گتے بن سکتی ہے نا سر خدا کے لیے سیریر سو کر میری بات تو سنو ہمیں ہمیں خلق سینس سے فائدہ ہو سانا چاہیے ہیں ہر بات سے فائدہ ہو سانا آپ جیسے دولت مندوں کا سام ہے آہ ویچے تو میں اس معاملے میں بالکل انہاری میں تو بہت ایک فرچ ہو نا تھوڑا ان بات لوگو اہاں جب آپ سوچو اگر کہیں سے ایک بچہ تم ایک بچہ کی بات کرتی ہو میں تو دس بچوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں لیکن ایسی بات سوچنے سے فائدہ کیا جس پر امالی نہ ہو سکتی ہے میرا بچہ بھی یہ نہیں تھا ایسے میرا مطلب وہ ہی تھا میرا بات تو سنو سنائیے کنی سے بچہ دھونگو کسی جھو قیمت پر کچھ باتت ایسے پیدا ہوا ہو چاہید یہ دنیا میں ایسی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جو قارون کا خزانہ لے کر بھی اپنا بچہ لے سکتی ہے ایسے لوگ بہت ہیں جو خربت اور تفرط اولاد سکتا ہوا آکر بچہ گوب دے دیتے ہیں تم دولت مند لوگ یہ کیوں سمجھ لیتے ہو کہ غریبی دنیا میں صرف بٹنے کیلئے پیدا ہوتا ہے یاد رکھو رونا کسرت اولاد سے کوئی غریب تنگ نہیں ہوتا صرف غربت سے تنگ ہوتا ہے اور پھر بھی یہ غریب لوگ اپنے جکر کے ٹکڑوں کو بیٹھتے نہیں ہیں ہاں البتہ اپنی اولاد اللہ کے نام پر کسی بے اولاد کو ضرور دے سکتے ہیں اللہ ہی کے نام پر اندیا تمہارے لیے اللہ کے نام پر پراد کروں میں میرا کام کر دے ماں پلیز ماں سے ارے یہی پیار تو میری کمزوری ہے چلے بہرحال ڈھوڑتا ہوں تمہارے لیے کوئی بچہ لیکن تمہیں رامہ کرنا پڑے گا رامہ وہ کیا اسنو یہ تو بہت مشکل ہے تو پھر بچہ ملنا بھی بہت مشکل ہے ہاں چلو یہ بھی چاہیے آرے بھائے کیا کیا کرنا پڑتا ہے آدمی کو عورت کی خاطر موسیقی 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 بچے دنیا میں اتنی آسانی سے تھوڑی آجاتے ہیں انہوں نے چیار سے بلانا پڑتا ہے بچے کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے آخر تم چاہتے چاہوں اجازت کس بات کی بچے بلانے کیوں مزارت میں تھوڑی کر رہا ہوں مزارت سے تم کر رہی ہو اپنے ساتھ میرے ساتھ ہارے گھرونوں کے ساتھ میں تو سیرت ہونا چاہتا ہوں رونا کم آن میں کس بھی سیرت سیرے نافر پھر غصہ ہاں ٹھیک ہے میں جا کے بتاتا مزارت مزارت خدا جنیس کہیں سجھے جا کرنے بس کرنے میں تیز رامہ کے تام آ چکی ہوں سونا میں اب تمہیں کیا بتاؤں اپنا ساتھی بچہ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا غیر کا بچہ حاصل کرنا پھر میں تو کہتا ہوں کم آن لیٹر ستھائے پر آن تم تم بنوگے میرے بچے کے بعد کبھی سکن دیکھیں آفنی مزارت یہ مدھونو یہ تمہارے اور میری چھاڑی ہے چکری ملک ہے پھر وہی غصہ پھر وہی غرود وہی حکارت ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا مہتر جانے کیا کہاں ترہے انٹفاہ اور پہ کہاں کہاں تو سیر مہتر جانے سیر کلی سے بچے لا دوں لہا ارے چاہاں بہت دس بچے لا دوں گا اچھا دس بچے لا دوں گا انٹفاہ بچے بہت پیار ہے اس کا نام جا رہے ہیں تمہیں سوچو دس بچے میں یہ سوچ رہا ہوں اگر ہمیں بلدہ ہے سلاث کی اس کے بات کو کی بچوں کا فرار بچہ میل جائے اور وہ بچہ ہم رونا کی گوڈ میں دے اور اور اسے ہماریں گوڈมา لے کر کہے حلیقت السلسلسلی جہاں چالہ ہے رونہ اوال ب trosبک سینج ہوگا مجھے پہلے ہی سکتا رونہ شادی کی یار میں کوئی بہت بڑی شاہر چل رہی ہے اس پر یہ سوچنا ہے کہ بچہ سوچنا ہے بیٹے اس عمر میں ہم بچہ کہاں کھلائیں گے چکتا چاہتا آتا خمدیر بچے کے متعلق سے سنہیں کچھ سوچنا پڑے بڑا سیارا بچہ کیوں نہیں انکل باپ پڑتا جائے گا میں اس کا باپ ہوں کیوں بیگم بھائی کلینک کے پون پر ناصر میں خوشخبری تو مجھے دو ماہ پہلے ہی دے رہی تھی لیکن میں اس وقت پترین کوٹ کی تاریخوں کے سلسلے میں راول سنگی جا رہا تھا میں آج کل بہت مصروف ہوں بہت خوشخبری کی ریپورٹ کوٹ میں داخل کر آکے میں وسیحت کے مطابق بہت جلد نیکس ٹاورڈر لے آنگا انکل یہ کام کرا چلتی کیسے نا ڈالیں یہ اسنی جلدی بھی کیا ہے آخر تمہیں اس الا نے چاہن guarantee بیٹا بھی آ've د ہے اللہ میں نہیں سامانوں گا تو کون سامانے گا نہیں سامانوں گا تو کون سامانے گا بےٹے کو آخر میں اس کا باپ ہوں پھر میں وہ نیکس ٹاورڈر لے کر بہت جل تمہارے کا خود آیا کوئی بچے کا پشاپ ہے اور پاک ہوتا ہے آؤ یہ سلام علیکم سلام علیکم سلام آیا بچہ مجھے دے لو 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 بچے پیپ بک خوب بک 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 دے کرے گا سمی تو پلاؤ گی بچے کو بک بچے کو بک لگتیے بچے.. ناوہ تکی 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 محصیب بیٹے کسی دبے کے دن کے آدستالالہ نمیدا یا وہ نے نے آمین آپ دیکھیں کیسی بات کریں میں پاگل تھوڑی ہوں یہ وقت مامو vary ماں کے دوتر ہےکو میاللہ اللہ بیٹا یہ تو بتاؤ تم محصیب صاحب کو کب سے جانتی ہو عرونہ بی بی ناسا صاحب ہمارے بہت برانے موصی ہیں عرونہ بی بی نا بچے کو اپنی گھر میں لے نا تمہارے بپا اس کیلئے کھلونے نہیں کر آ رہا ہے جتی دیلو جتی ہاں گیا ہاں گیا آ گیا عرونہ بی بی تم نے تو مجھے بالکل ہی غیر بنا کر ان ایکسی میں بن کر دیا ہے آخر تمہاری ان خوشیوں میں شامل ہونے کا مجھے بھی حق ہے میں تمہارا بپا ہوں تمہارا خون ہوں تمہارا خاندان ہوں آخر میں بھی تو انسان ہوں کوئی پتھر تو نہیں کہ سشک بھی نہ سکھوں رفتہ رفتہ یہ مجھے دے تھا آہا آہا اس کی عمر چھلونے سے کھیننے کی کہاں ہے نہیں بیٹی بچے کے ہاتھ میں یہ چھلکنوں دینا چاہیے اگر چاکو دے دیئے جا تو اپنے آپ گوبند لے گا پیدا چاہے آہا آہا بچے کو لے لو تو چلی اچھا جلی سے لے آہا یہ تو بالکل چھپ ہو گیا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہی اس کی ماں آہا مہیں تو آیا اور گیا ہے آہا میرا مطلب ہے یہ ہے کہ آہا آہا بھی تو ماں ہی ہوتی ہے آہا بھی تو ماں ہی ہوتی ہے اور یہ کہاں تک ہوتی ہے یہ ہوتی نہ ہوتی پر منطل ہے آہا 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 آہ 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 کہ وزیعت کے آخری مرحلے کے مطابق تمہارے ڈیڈی کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائدار تمہارے شوہر کے نام منتقل کر دی گئی انکہ ہے ڈیڈی نے میرے ساتھ ناہنسا بھی کیے میرے ساتھ نے میرے ساتھ انفاق کیا ہے لہارا لیکھو بیٹی ابھی میری بار پوری نہیں ابھی کون سی بات رہ گئی یہ آنکھل ایک آخری نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے یا خدا نخواستہ تم سے پہلے مر جائے تو یہ ساری جائداد تمہارے بچے کو جائے گی میں چاہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ تم دونوں ماشاءاللہ ایک دوسرے کو پیپناہ چاہتے ہو اور خدا نے تمہیں اس جائداد کا وارث بھی دے دیا ہے موسیقی میں کوشتی ہو آخر یہ کھیل کب پہ چلے گا اس ڈرامے کا ڈروبزن کہاں ختم ہوگا صبح صغیرے بیچائری زبیدہ بیٹرم کے پیچھلے دروازے سے بچہ نکڑ آتی ہے اور رات کو واپس جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کھیل ختم کر دیتے ہیں ویسے بھی یہ کھیل میں نے تمہارے لیے تو کیا تھا تمہاری ساری جائنز اگر میرے نام ہو گئی ہے تو اسے میری خوش قسمتی اور اپنی بد قسمتی سمجھ کر برداشت کر لو کیسے برداشت کر لوں نہ ترے تم کون ہو کس خاندار سے تعلق کرتے ہو سارا سبھون نے مجھے کس دورہے پر کھڑا کر دیا ہے نہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں نہ میں تمہیں اپنا سکتی ہوں خیر چھوڑنے میں تو تمہیں نقصان ہوگا ہاں البتہ اگر تم سچے دل سے مجھے اپنانا چاہو تو میں تمہیں برداشت کر لوں گا اور بیسے بھی اسنی بڑی جائدات کا مالک بننے کے بعد مجھے تمہاری کوئی خاص ضرورت نہیں رہی ہے تم کچھ عجیب عجیب سی ہوگی اور غریب غریب سی مجھے معلوم تھا تم بہت چلاک آدمی ہو لیکن یاد رکھو میں اس ساری جائدات کو چھوڑ کر کیا رہا وہاں پر چل جاؤں گی اور کوئی نوکے تلاش کر لوں گی لیکن تم جیسے مکہ اور چلاک آدمی کے ساتھ میں اپنے زندگی برباد نہیں کروں گی تمہیں میری بہن کی زندگی برباد کر کے میرے موسم کی زندگی سے کھیننے کا کوئی حق نہیں میں میری بہجی ناثر اور رنوکشنہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تم بکواس پنکراتا دو بیدہ میری بہجی اسے وہ ہی کچھ کرنا ہوگا کمجس میں میرا فائدہ اور اس بچے کا جس کا میں پاک ہو آج اپنے مطلب کے لیے اس بچے کے باپ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہو جمعے سے پیرک میں لے کر تمہارے پاس پہنچی تھی تو تم نے کہا تھا نا جانے ایسی کتنی شادیاں کر چکا ہوں تم نے کہا تھا تمہاری میری شادی ایک رات کی تھی نا جانے یہ بچہ کس کا ہے اس وقت میں بڑا پریشان تھا جان جو کچھ کر رہا تھا تمہارے لیے کر رہا تھا اب تم وہی کروگے جو میں چاہتا ہوں میں تمہاری صورت بھی دیکھ رہا نہیں چاہتی اب تم اس کی صورت دیکھنا چاہتی ہو کے نہیں کیسا پھٹیا ہے ناصر کو ان تصویروں میں ارے مان گئے استاد ایسا کمال دکھایا ہے کہ ناصر خود بھی دیکھے گا تو پہچان نہیں سکے گا دیکھو اپنا ہی نام ٹھیک ہے ہنکیو ویری مچ سر اب رفو چکتر ہو جاؤ گی نہیں ناصر ایسا نہیں لگتا تھا بھولی بھالی صورت والے ہوتے ہیں جلاد بھی اب سن لو میری فریاد بھی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو بیلی جس دن سے تم نے میری نیت پر شک کر کے مجھے کھڑے لین لگایا ہے اسی دن سے میں تمہارے مال و جان کی حفاظت کے لیے اس مکار اور بدماشت کا حدود اربا اس پریشیر جغرافیہ اور تاریخ پیدا اس معلوم کر رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کسی باغیتے میں پیدا ہوا ہے یا کسی گزو سے نکلا ہے بیٹی میں نے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے آگے تم خود سمجھدار ہو میں یہاں سے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اور زیادہ ضلیل و خوار ہو کر اس گھر میں نہیں رہ سکتا بیٹی جس دن تمہیں میری یاد آئے اور اچھے بھلے کی پہچان ہو جائے تو مجھے یاد کر لینا میری خفاجان میں ابھی انکھل علوی کو فون کرتی ہوں یہ کیا کر رہی ہو بیٹی سامپ کے کاٹے کا علاج پوچھنے کے لیے نیولے کی پاس جا رہی ہے کیا مطلب ہے آپ کا یہ کیا ہے آو میرے ساتھ سنو میٹی سامپ اور نیولے کی گفتگو میں اب اس جوامے سے تن آ چکا ہوں انکل رونہ کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے کچھ دیر اور برداشت کرو بیٹے رونہ بہت جلد راہ راست پر آ جائے گی انکل میں بہت پریشان ہوں میں اپنی ماں اور بہن کو کیسے بتاؤں کہ میری بیوی اور بچے کا کیا راز ہے وقت آنے پر میں خود تمہاری ماں اور بہن کو یہ راز بتا دوں میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں انسان کے روپ میں اتنی بڑی شیطان ہیں رونہ میں ایک شریف انسان ہوں بے غیر اتنیوں کے جو تم چاہو بکواس کرو اور میں برداشت کرلوں دیکھ چھلتی ہے ہمیں تو پیوریس ہیں آخر تم چاہتی کیا ہو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے فرید کی جان سے خوزات کر دو میں نے تمہیں کوئی فرید نہیں دیا تم نے مجھے ہی نہیں اپنی بیوی اور بچے کو بھی فرید دیا میں کب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ہی دپنے بیٹھ کر میرے ہی دولت کے بردر ایسی آیاشیا کر رہے ہو موسیقی موسیقی میں کوئی کمزور اور انپرارت نہیں ہوں کہ تم میری جائیدار پریدین آسانی سے قبضہ کر لوگ شش رونہ میری باپ تو میں کچھ سندھ نہیں چاہتی get out from here موسیقی بھائی گوڑ جو نا اگر انکل الوی کی دی ہوئی قسم کا خیال نہ ہوتا تو ابھی طلاقنامہ تمہارے مو پر دے مارتا وہ بھی مجھے مانم ہو چکا ہے انکل بھی چور کا بھائی جہ کچھ یہ گالی تم نے انکل الوی کو نہیں اپنے مرہوم باپ کی دوستی کو دی ہے طلاقنامہ تمہیں بہت جل مل جائے گا میں ڈانت بہت داؤ تمہاری جہداد پر موسیقی موسیقی بہی افسوس کی مانت میں ہونا میرے تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں میرا دل نہیں مانتا ناثر اتنا دھوکے پاس نکل سکتے میرے خیال میں ہی تمہاری بھتبا کی کوئی چال نہ ہو نہیں مرمنا آخر آخر وہ میرے اپنے ہیں غیر کے مقابلے میں اپنوں پر بھروسہ نہ کرنا عقل مند نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے رونا موسیقی میں تم سے محبت کرتا تھا تمہاری طالت سے نہیں تم نے میرے کردار پر چھوبا کیا یہ شادہ سٹینٹ ہے اس پر جو چائے لکھ لینا میں نے دستخط کر دیا موسیقی میں اپنی مار بہن کو باپس گھاؤں لے کر دیا شک نے تمہیں اندھر کر دیا رونا جس دن تمہاری آنکھیں کھلیں اس دن چلی آنا مگر ایک بات یاد رکھ نہ رونا کھلیں گریب آدمی صلم تو سہ سکتا ہے لیکن صرف پرداشت نہیں کر سکتا میں اس گھر میں انہی کپڑوں کے ساتھ داخل ہویا تھا اور انہی کپڑوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں خدا فی مجھے کچھ نہیں چاہیے رونا میں تم سے محبت کرتا تھا تمہاری طالت سے نہیں تم نے میرے کردار پر چھوپا کیا جس دن تمہاری آنکھیں کھلے اس دن چلی آنا اس میں صاف نے اور میکنے میشن پر جاتا ہوں جو ما جائیں موسیقی 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 کہاں جا رہے ہیں تم سب ساپ مر چکے ہیں اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تمہیں اپنے پرائی پر چھان ہو جائے تو مجھے بلا لینا ناصر مجھے مجھے معاف کر دو ناصر میں نے تمہاری کرتار پر شک کیا ہے کہاں جا رہے ہو اپنے بیویوں کے پاس بیویوں کے پاس کتنی بیوی ہیں تمہاری دو میرے میرے علاوہ کسی اور سے بشادی کا رکھی ہے آپ تو میری بناسپتی بیوی ہیں میری اصلی دو بیویاں وہ ہیں ایک کو ساری دنیا در سے نشک ملی ہے دو پیٹلا آباد میں ہوگا پہلے میری شرط سنو تم کر لو یا تم کر لو شادی ہوگی بکی تم کر لو یا تم کر لو شادی ہوگی موسیقی 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 موسیقی